لائن کمیونکیشن سکلز کی لیکچر سننے کے لیے نیچے دیئے گئے ریٹ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے تمام لیکچر پر وقت تک پہنچ سکیں شکریہ ایل ایل بی کے بعد وہ ایل ایل بی کر چکے ہیں سب سے پہلے تو اس کے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکگراؤن کو دیکھا جائے ایل ایل بی ایک لاتینی ٹرم ہے یہ روم سے جنریٹ ہوئی قبل از تین ہزار سال کے آس پاس بابیلین شہر میں جس کا مطلب ہے لیکم آف بیکلرس جس کو ہم اپنی پرنانسیشن کے اندر لاؤف بیچلر بھی کہتے ہیں لاتینی ٹرمز کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ جن کو ڈبل یوز کیا جاتا تھا لائک ڈبل ایل ڈبل ایم ڈبل ایم وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے یہ ورڈ وہاں سے جنریٹ ہوا اور آج ہم اس کو ایس ایٹیز ہی لکھتے ہیں ڈبل ایل ڈاٹ بی ہماری پرنانسیشن کے اندر لاؤف بیچلر فرسٹ آف آر آپ ایل ایل بی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نوٹ سے آوائیڈ کریں آپ اپنے سٹیچو اور جتی بھی لاؤ کی ریکمینڈٹ بک سے صرف انہی کو پڑھیں سیکشن وید ان کو ریڈ کریں اور انہی سے اپنی تیاری کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹس صرف وہی سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جنہوں نے سٹیچو نہیں پڑھے ہوتے اور وہ ایگزام کے آخری ایک دو ماہ نوٹس پکڑے رٹا مارا پیپر میں چھاپ دیا اور پاس ہوگے اگر آپ لاؤ کے بعد سیبل جج بننا چاہتے ہو لوگ کی کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہو اگر آپ نے سٹیچو سے پڑھا ہوا تو وہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے اسی سے آپ آگے پروسیڈ کروگے آپ آگے فردر ترقی کروگے نوٹس سے کیا ہوگا نوٹس اور لوگ کے اندر بہت سارا ڈیفرنس ہے نوٹس کو بہت ایزی بنائے جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لئے تاکہ وہ اس کو پڑھیں تیار کریں اور ایکزامیں پاس ہو جائیں اگر آپ آگے کچھ بننا چاہتے ہو آگے کچھ کرنا چاہتے ہو تو نوٹس کے قریب ہی مت جاؤ جو سٹوڈنٹ اس وقت لوگ کے اندر ہیں یا جو لوگ کر چکے ہیں ان کو میں آگے فردر ایڈوائز کروں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے جو ابھی لوگ کے اندر ہیں اور وہ نوٹس پڑھ رہے ہیں تو میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد میری اس لیکچرز کو سننے کے بعد وہ اپنے ان نوٹس کو بند کروکے سائٹ پر رکھیں بلکہ ان کو ایک اور بہتر ایڈوائز میں یہ دوں گا کہ وہ نوٹس یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دس گیارہ بجے پھری والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کاغذ دے دو یہ دے دو وہ دے دو تو اس کے عوض وہ کچھ چنے وغیرہ لازمی آپ کو دیتے ہیں تو وہ نوٹس اٹھا کر ان پھری والوں کو دے دیں اور ان سے کچھ چنے لیں آپ چنے کھائیں گے تو آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی اس سے زیادہ نوٹس آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتے یہ میں آپ کو الفاظ سخت ہیں لیکن یہ ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ نوٹس آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتے آپ سٹیچو سے تیاری کریں اب اگلا معاملہ کہ ایکسیم کیسے پاس کریں سٹیچو والا تو ہم ایز ایڈیز ڈیٹو نہیں چھاپ سکتے پیپر کے اندر تو پیپر کے اندر تو ہم نے نوٹس وائز ہی بنانا ہے تو جب آپ ایک سیکشنز کو پڑھیں جیسے کہ آپ تین سو دو پیپی سی کو پڑھ رہے ہیں اس کے اسینشل انگریڈینٹس اس کے اندر فیکٹ سرکنسٹانسیز سزاہ کتنی ہے جزاہ کتنی ہے کس صورت میں سزاہ دی جائے گی کس صورت میں ماف کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں کے نوٹس آپ اپنے سیلف نوٹس بنائیں آپ جب سیکشن کو ریٹ کریں گے سہا سہا اپنے نوٹس بناتے جائیں اس کی ہیڈنگز وائز اس کی مٹیرل وائز اسی میں سے مٹیرل لیں اور اس کے اندر سے ہیڈنگ بنا کر اپنے نوٹس کو خود ترطیب دیں اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو وہ سیکشن آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا زندگی بھر کے لئے آپ کو یاد رہ جائے گا دوسرا آپ کے اپنے نوٹس بن جائیں گے آپ کی اپنی ریویجن بھی ہو جائیں گے سہا سدھ آپ کے اپنے نوٹس بھی بنتے جائیں گے آپ کو اگزیام کے در تیاری کم کرنی پڑے گی رٹے نہیں ماننے پڑے گے کنسیپچول آپ کی تیاری ہوگی تو یہ میں اپنی بہترین اڈوائز ان دوستوں کو دوں گا ان سٹوڈنٹس کو دوں گا جو اللب کے اندر ہیں کہ آپ اگر نوٹس پڑھ رہے ہیں تو نوٹس کو بند کر کے سائٹ پہ رکھنے نوٹس آپ کے لئے تباہ کن ثابت ہوں گے فیوچر میں جا کے جب آپ فیلڈ میں آوگے آپ پریکٹس میں آوگے تو آپ کو یہ ریالائز ہوگا کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا اس ٹائم آپ کو یہ میری بات یاد آئے کہ جب آپ جڑیشٹری کی تیاری کے لئے جاؤگے آپ اپنے سنیپلس کو ریوائز کروگے یا کوئی اکیڈمی جوائن کروگے تو آپ تب پچھتا ہوگے کہ جو نوٹس ہم نے پڑے اور جو سٹیچو ہے لوہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے نوٹس کے اندر چونکہ ایزی اتنا کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے بس اس کو آسانی سے رٹہ مارنا ہے بلکہ رٹہ مارنا بھی اتنا آسان ہو جاتا ہے نوٹس کو کہ آپ سنگٹ نے بس جیسے ہی اس کو دیکھا اور پیپر میں جا کے چھاپ دیا اور آپ کے نمبر آ جاتے ہیں آپ پاس ہو جاتے ہو لیکن آپ زندگی میں فیل ہو جاؤگے نوٹس پڑھنے کے بعد نوٹس پڑھنے والا زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اگر آپ لوہ کے اندر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں آپ کو اپنی بہترین ایڈوائس یہ ہی دوں گا کہ آج سے ہی نوٹس پڑھنا بند کر دو بک سے تیاری کرو سٹیچوز پڑھو لوگو سیکشن وائز آپ ریڈ کرو آرٹیکل وائز آپ ریڈ کرو ایک ترتیق کے ساتھ آپ چلو کونسیکچول اس کو ریڈ کرو اس کو پڑھو بار بار سمجھو اگر نہیں سمجھائی پھر اس کو آپ سمجھو اس کو پھر بار بار پڑھو اس کو خود سے ریڈ کرو جب آپ نوٹس پڑھ رہے ہو ساتھ میں اپنی ایک نوٹ کاپی اپنے پاس رکھ لیں جہاں پر جیسی آپ کچھ سیکشن پڑھیں اس کو فوراں وہاں پر لکھ لیں اس کو خود سے اپنے نوٹس بناتے جائیں وہ آپ کے ہاتھ سے بھی گزر جائے گا آپ کی آنکھوں سے بھی گزر جائے گا آپ کی زبان سے بھی گزر جائے گا تو یہ آپ کے لئے بہترین طریقہ ہے اپنے لوگ کو یاد کرنے کا لاؤ کے اندر آپ آگے پڑھنے کا اس کے اندر فردر پروسیڈ کرنے کا آپ کی جوڈیشری کے وہ تمام بکس یہی ہیں جو آپ LLV کے اندر پڑھ رہے ہیں لائک پی پی سی سی آر پی سی سی پی سی کیو ایس او لاؤ آف ایویڈنس اس کے بعد آپ کی کونسٹویشن لاؤ آپ کے کونٹریکٹ ایک پارٹیشپ ایک یہ تمام وہ سبجیکٹس ہیں جو جو جوڈیشری کے اندر جن کے آپ نے ایکسیم دینا ہے جو آپ نے جوڈیشری کے اندر جو ایکسیم دے گر آپ پاس کر کسی وجہ بنوگے تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے یہ تین سال کسی کے پاس دو سال ہے کسی کے پاس ایک سال ہے کہ اپنے تمام سلیبز کو ریوائز کرے پی پی سی سی آر پی سی سی پی سی لاؤ آف ایویڈنس جتنے بھی باقی سبجیکٹس ہیں آپ کے LLV کے اندر کیونکہ انہی سبجیکٹ میں سے جوڈیشری کا ایکسیم ہوگا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ LLV سٹوڈنٹ جو پاس کرتے ہیں ایک سال کے اندر کم ہو بیش بیس سے پچیس ہزار سٹوڈنٹس ایک سال میں LLV پاس کرتے ہیں ان بیس پچیس ہزار سٹوڈنٹس کی اگر ریشو نکالی جائے کہ سیول جیج کتے بنتے ہیں تو ان کی جو ریشو بہ مشکل تین سے چار سٹوڈنٹ ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک سٹوڈنٹ جو LLV وہی بکس پڑھ کے 50% نمبر لے کر 55% یا 60% نمبر لے کر پاس ہوتا ہے بیس پچیس ہزار سٹوڈنٹ ہر سال LLV کرتے ہیں اور اگر یہی لوگ جوڈیشری کا جب ایکسیم دیتے ہیں تو ان کے جو پاس ہونے کی ریشو وہ ان ایکسپیکٹڈلی صرف چار یا پانچ سٹوڈنٹ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں کہاں پر پچیس ہزار بیس ہزار سٹوڈنٹ اور کہاں پر چار یا پانچ سٹوڈنٹ اتنا بڑا فرق کبھی آپ نے ریالائز نہیں کیا کبھی آپ نے اس کو نہیں سوچا کہ یہ کیوں اتنا بڑا فرق آتا ہے اس بڑے فرق کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ صرف نوڈز ہیں کہ بیس پچیس ہزار سٹوڈنٹ صرف نوڈز سے تیاری کرتے ہیں اگزیم دیا آپ پاس ہو گئے جب جوڈیشری میں آتے ہیں تب نوڈز اور جوڈیشری گندر بہت بڑا ڈیفرنس بہت بڑا ڈیفرنس کیریٹ ہو جاتا ہے تب وہ پھر پچتاتے ہیں کہ ہم کاش تین سال پیچھے چلے جاتے ہیں ہم اپنے سلیبز کو ویسے ریوائز کرتے ہیں جیسے سٹیچو وائز کرنا چاہیے جیسے بک وائز پڑھنا چاہیے ہم نوڈز سے نہ پڑتے ہیں تو یہ جو بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک طرف چار پانچ یا دس سٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں دوسری طرف وہی سٹوڈنٹ بیس پچیس ہزار میں سے نکلتے ہیں اور وہ بیس پچیس ہزار سٹوڈنٹ لوگ کا اگزام پاس کرتے ہیں چھے نمبر حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان بیس پچیس ہزار سٹوڈنٹ نے صرف نوڈز پڑھے آسان سستے نوڈز لیے پڑھے تیاری کی اور آگے نکل گئے پاس ہو گئے یہ جو پانچ آٹھتا سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے نوڈز نہیں پڑے انہوں نے سٹیچو سے تیاری کی ان کے کونسپٹ مائنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سٹرونگ کونسپٹ تھے ان کے پاس جو پارٹ فاس سے کر کے آئے پارٹ سیکنڈ میں کیا انہوں نے پارٹ تھرڈ میں کیا تو ان کے کونسپٹ ان کے مائنڈ کے اندر سٹرونگلی بیٹھے ہوئے تھے ان کو نوڈز کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے اپنی تیاری زیادہ کرنی پڑی محنت پیشن زیادہ لگانی پڑی لیکن اچیزمنٹ میں ان کو بہت بڑی ملی اور باقی بیس پچیس سار سوڈنٹس پھر اکیڈمیوں میں جائیں گے اکیڈمیوں کے بڑی بڑی مہنگی میں گئی ایک ایک دو دو لاکھ کسیز بے کریں گے کبھی کسی ٹیچر کے پاس کبھی کسی ٹیچر کے پاس کبھی کسی کنسلٹنٹ کے پاس کبھی کسی کنسلٹنٹ کے پاس کہ ہمیں یہ سمجھا دے وہ سمجھا دے ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا ان تمام کے پیچھے جو بہت بڑی ریزن ہے وہ یہی کہ انہوں نے نوٹس سے تیاری کی اگر آپ نوٹس سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ اپنے تین سال کو زائع کر رہے ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں آپ اپنے تین سالوں کو یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں جو سٹوڈنٹ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں نوٹس کو چھوڑ کر آج ہی سائٹ پہ رکھ دے پھینک دے اس کو بی ایچ دے پھری والے کو چنے لے کر کھائیں دماغی طاقت بھی ملے گی جسمانی طاقت بھی ملے گی دماغی طور کے اوپر بھی ایکٹیو ہوگے اور جسمانی طور کے اوپر بھی ایکٹیو ہوگے ان چنوں کا ان چھولوں کا کچھ فائدہ تو ضرور ہے لیکن ان نوٹس کا وہ فائدہ بھی نہیں ان نوٹس کا صرف یہی فائدہ ہے کہ ان کی وز کچھ اتنے اتنے آپ کو چنے چھولے مل جائیں گے پھری والے سے اور وہ آپ لے گا کھا سکتے ہو اس سے زیادہ میں ریکمنٹ نہیں کر سکتا کہ ان کا اس سے زیادہ کچھ اور فائدہ ہوگا آپ آج ہی اپنے سٹیچو سے تیاری کھانا شروع کریں سٹیچو کو کھولیں اپنے بکس کو کھولیں سیکشن وائز آرٹیکل وائز ان کو ریڈنگ کریں ان کو پڑھیں اچھے سے سمجھیں بار بار پڑھیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے نوٹس خود سے بنائیں جیسی آپ ایک سیکشن لائک آپ 302 کے سیکشن کو یا آپ 324 کو پڑھتے ہو تو ساتھ اپنے ایک اپنے نوٹ بک رکھی ہو وہاں پر آپ 324 لکھو سیکشن کی ہیڈنگ لکھو اس کا نیچے میٹیریل سالہ لکھو اس سے ہوگا کیا جو الفاظ اگر آپ زبان سے دیکھو یہ سائیکیٹرس کہتے ہیں کہ اگر آپ زبان سے ان کو پڑھو آنکھوں سے دیکھو اور ہاتھوں سے لکھ لو وہ الفاظ کبھی بھی نہیں بھولتے کیونکہ وہ ایک ایمیج بن جاتے ہیں ایک کریکٹر بن جاتے ہیں ایک کردار بن جاتے ہیں ہاتھوں سے لکھا بھول سکتا ہے موہ سے بولا بھول سکتا ہے صرف آنکھوں سے دیکھا بھول سکتا ہے لیکن یہ تین ہمارے جو ایکٹ ہیں آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے بول کر اور ہاتھوں سے لکھ کر جو کام کیا جائے گا وہ تمام زندگی کبھی نہیں بھولے گا اس بات کو اپنے مائنڈ کی جو اندر والی لہرے ہیں جہاں پر آپ کے مائنڈ کے اندر کچھ اور چلتا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں اس لڑکی کو سیٹ کر لیں یہ کر لیں یہ سپیشل لڑکوں کے لیے تو اس جگہ کے اوپر جا کر آپ نے اس بات کو بٹھانا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا زبان سے بولا اور ہاتھ سے لکھا کبھی بھی نہیں بولتا وہ مائنڈ کے اندر ایسے کلک کرے گا ایسے جم جائے گا کونسپٹ کے وہ زندگی بھر آپ کے مائنڈ سے نہیں نکلے گا پھر آپ کو اکیڈمیز جوائن کرنے کی اکیڈمیز کی مہنگی مہنگی فیسیز دینے کی سٹوٹتے نہیں پڑے گی یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس نوٹسی سے تیاری کرتے ہیں دیکھ لیں دو سال جو اپنی پرپریشن کریں گے جو ٹائم چاہیے جو ڈشری کے لیے دو سال کے گیپ چاہیے اس میں یہ اکیڈمیز کی مہنگی مہنگی فیسیز بھی پی کریں گے دو دو لاکھ تین تین لاکھ فیسیز دیں گے جا کر اکیڈمیز میں کبھی کسی ٹیچر کے پاس کبھی کسی کنسلٹرنٹ کے پاس کہ سار ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں یہ سمچھا دیں ہمیں وہ سمچھا دیں ہمیں اس کا نہیں پتا چل رہا ہمیں اس کا نہیں پتا چل رہا یہ تمام وہی لوہ ہے جو وہ اللہ بی میں کر کے آ چکے ہیں جو اللی بی میں پڑ چکے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اللی بی کے اندر وہ نوٹسی سے تیاری کرتے رہیں اور اب آ کر ان کو سٹیچو سے پڑھنا پڑے گا کیونکہ جوڈیشٹی میں نوٹس نہیں چلتے جوڈیشٹی میں نوٹس بالکل بھی نہیں چلے گا وہاں پر آپ کا سٹیچو چلے گا آپ کی بک چلے گی جو بک میں لکھا ہوا ہے جیسا بک میں لکھا ہوا ہے آپ کو ویسا ہی لکھنا پڑے گا ویسا ہی بتانا پڑے گا تب آپ کو ریالائز ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے یہ تین سال کیسے تباہو برباد کر دی ہے صرف نوٹس پڑھ کے اگر آج آپ میری بات مان لیں تو یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو سٹوڈنٹ آج سے نوٹس چھوڑ دے اور سٹیچو سے پڑھنا شروع کر دے یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جوڈیشٹی میں ناکام نہیں ہوگا وہ جوڈیشٹی میں جانا چاہے وہ اے ڈی بی بی وہ لیگل انسپیکٹر وہ ایک اچھا اپروچنگ لائر بننا چاہے کچھ بھی بننا چاہے وہ وہ بن سکتا ہے اور اس سیٹ کے اوپر وہ پہنچ جائے گا کسی بھی پریشانی کی صورت میں نیچے دیئے کہ میری اکیڈمی کے افیشنل نمبر کے اوپر آپ مجھ سے کونڈٹ کر سکتے ہیں جتنا ممکن ہوا مجھ سے میں آپ کو بہتر رہنمائی کروں گا بہتر گائیڈنس پروائیڈ کروں گا مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام